بہوزن سماج بہوزن سماج کے جو کڑوے سچ ہیں ان کو اس فلم کے اندر دکھانے کی کوشش کی لیکن کہیں نہ کہیں ورطمان سرکار کے اندر دلیت درباونہ دکھائی دیتی ہے اور انہوں نے اس فلم کو ریلیز ہونے سے رکھائے رکھ سن سر کیا سمجھتیا آ رہی ہے آپ کی فلم کو ریلیز ہونے میں دیکھیں یہ فلم ہے اس فلم کا نام ہے ایک گوڑان حوصلوں سے بھری اور اس فلم ہے میں نے یہ کہاں ہے کہ ایک دلیت اگر رامائن لکھ سکتا ہے ایک دلیت مہا بھارت لکھ سکتا ہے ایک دلیت اس دیش کا سوی دھان لکھ سکتا ہے دلیتوں میں اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی دلیتوں کو شوشت اور ونچت کیوں رکھا گیا آزاد بھارت اینے کی ستر سال ہو چکے آزاد بھارت کو پھر بھی آزاد بھارت میں دلیت پردان منتری کیوں نے بنا تو یہ پوچھنا یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے ایک آرڈنگ ٹو کانسٹیٹوشن یہ میں نے کیا ہے ایز این ایکٹر ایز این پروڈوسر ایز این ڈیریکٹر میں نے سماج کو جتنا کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے اور اس میں ایک سولوشن بھی میں نے دے دیا ہے کہ دلیت پردان منتری تب بن سکتا ہے جب اس دیش میں روٹیشن روٹیشن بہت زوری ہے کیونکہ آج روٹیشن گرام پنسائت پنسائت سمیتی جلا پریشت نگر پالی کا مہا نگر پالی کا مہا روٹیشن ہے اور اسی روٹیشن کی وجہ سے آج ہمارا اسی اسٹیو بیسی کا سماج کا بھائی آج چیرمن بن رہے ہیں میر بن رہے ہیں نگراد دیکشو بن رہے ہیں پردان بن رہے ہیں ہمارا کہنا یہی ہے کہ روٹیشن سی ایم اور پی ایم میں لگو کی جائے یہ فلم کا بیس ہے اور میں ایز این ایکٹر میں فلم کے مادیم سے میرے سماج میں میں اویرنیش لانا چاہتا ہوں اور آج یہ جو سرکار ہے یہ سرکار اس فلم کو اس لیے رکوانا چاہ رہی ہے اس لیے اس پر بینڈ لگانا چاہ رہے ہیں انہوں نے بینڈ لگایا ہے کہ تاکی ان کے جو ان کا جو اجنڈا ہے ان کا جو چھوپا اجنڈا ہے سبیدھان بدلنے کا اینے کی اور دلیتوں پر جو حملے جو ہو رہے ہیں بھوجن سماج پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا سب جکر اس فلم میں ہے اور اس کا آسر 2019 کے چناؤں میں definitely گر جائے گا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ فلم اتر پردیش اتراخن منیپور پنجاب اور گوہ الیکشن کے پہلے اگر ریلیز ہو جاتی تو شاید بی جی پی اتر پردیش اور اتراخن میں اتنا اچھا پرپورمنس نہیں کرتی اور 2018 میں اگر فلم ریلیز ہوگی تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بی جی پی کو ریورس ہونا پڑے گا ایک طرف آپ بی جی پی کو ریورس کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی فلم کے مادیم سے اور دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ سرکار آپ کی فلم کو ریلیز کرے ایسا کیسا ہو سکتا ہے دیکھو ریلیز سرکار کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں میرے سماج پر میرا ٹرسٹ ہے جس قوم سے میں پیدا ہوا ہوں وہ قوم یہ قوم کی طاقت ابھی تک سرکار کو معلوم نہیں ہے جس قوم سے پیدا ہوئے لوگ آج پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں شاید وہ ابھی تک ان کے آنکھیں بند ہیں لیکن جب فلم ریلیز ہوگی یا فلم ریلیز کرنے کے لیے میری قوم جب رستے پر آئے گی جب حق مانگے گی ریلیز کرنے کے لیے جب پردرشن کرے گی according to سویدان according to constitution ہم بابا صاحب کی سنتان ہیں کوئی بھی میرا فین فالوور اپنے ہاتھ میں کانون نہیں لے گا جو بھی لڑائی لڑیں گے ہم لگلی لڑائی لیں گے لیکن دیماؤکراسی میں پبلک رائے کے سامنے گورنمنٹ کو جھوکنا ہی پڑے گا میرا یہ کہنا ہے کہ میرے پیتا میرے فادر ڈاکٹر بابا صاحب تاٹا برلا کا بھی ایک ووڈ کا عدی کار ہے اور جگی جھوپڑی میں رہنے والے ہمارے سماج کو بھی تو اس دیش میں ایک سویدان ہونے کے باوزود بھی پادماؤتی کو پادماؤت کر کے سینسر بوڈ نے جو کلیرنس دے دیا اس کو خلاف اتنی آواز اتنا خلاف ان کے پورا دیش تھا پوری پروپرٹی کا پورا اینے کے فائر ہو گئی لیکن ایک وڑان کو ایک سو پچیس کروڑ میں سے کسی بھی کمیونٹی نے آج تک اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیے تو اس فلم پر بین کیوں that's my question